بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میار ویورز ویلکم ویلکم ٹو فوڈ بینک ویس مینا ہاں آج میں آپ سے بہت مزیدار ٹو ان ون بریانی پلاو کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اس میں آپ کو بریانی اور پلاو دونوں ٹیسٹ ملیں گے بہت مزیدار اور ایزی ریسپی ہے تو چلے بریانی پلاو بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دے پہلے یخنی بنا لیتے ہیں میں نے یہ ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ بارہ سو گرام بون لیس بیف لیا ہے آپ بون کے ساتھ بھی بیف لے سکتے ہیں پھر آپ یہ بریانی پلاو بنانے کے لیے بیف مٹن یا چکن کوئی بھی میٹ لے سکتے ہیں اسے میں نے پہلے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے پریشر ککر میں ڈال دیں گے اور ساتھ کچھ ثابت مسالے ڈال دیتے ہیں ایک تیز پتہ ایک بادیان دو سے تین لاؤنگ دو بڑی علاچی چار سے پانچ سبز علاچی دو دارچینی سٹیک ون ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی سپون زیرہ ایک انچ ادرک کا ٹکرا دو چھوٹے پیاس چھلکا اتار کر پانچ سے چھے لسن کی کلیاں ون ٹیبر سپون ساؤنف ون ٹیبر سپون خوشک دنیاں ساتھ ون ٹی سپون میں نے نمک بھی ڈال دیا ہے تین گلاس پانی ڈال کر پریچر کو کرکا لیڈ باندھ کر دیں گے اب پندرہ سے بیس منٹ اسے ویسل دیں گے پہلے پانچ منٹ بغیر ویسل کے اور پھر پندرہ منٹ اسے ویسل دیں گے بیس منٹ کے بعد لیڈرز لیز کریں گے تو یہ دیکھیں یخنی تیار ہے اور میٹ بھی گال چکا ہے اب میٹ اور یخنی دونوں الگ الگ کر دیں گے یخنی کو الگ کر کے چھان لیں گے اب ایک بڑی اور کھلی پین آئل میں ایک سے ڈیٹ کپ آئل ڈال کر گیس کا فلیم میڈیم سے ہائی کر دیں دو میڈیم پیاس سلائس میں کار کر آئل میں لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے ایک کلو چاول میں نے پہلے ہی بھگو دیئے ہیں پیاس لائٹ براؤن ہو چکی ہے اسے ہم زیادہ ڈارک نہیں کریں گے اب اسے نکال کر سائٹ پر رکھ دیتے ہیں پیاس زیادہ ڈارک کرنے سے اس میں ہیٹ دیر تک رہنے کی وجہ سے اس کا کلر مزید ڈارک ہوگا اب آئل میں کچھ ثابت مسالے ڈال کر فرائی کریں گے ایک تیز پتہ ایک بڑی علاچی دو دارچینی سٹیک تین لاؤنگ تین سے چار سبز علاچی ون ٹی سپون کالی میچ ون ٹی سپون زیرا ڈال کر اسے دو منٹ تک کڑکڑائیں گے دو منٹ کے بعد چھے سے سات ثابت لمبی سبز میچیں ڈال دیں گے اس کا فلیور اچھا آئے گا بند ٹی بل سپون ادرک لسن پیس بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے اور اسے دو منٹ تک فرائی کر لیں گے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد لسن کا کچھا پان ختم ہو جائے تو میٹ جو ہم نے یخنی سے الگ کیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور چار سے پانچ منٹ تک اچھی طرح بھونیں گے ویڈیو کو سکیپ نہیں کریں آخر تک ضرور دیکھیں یہ بریانی پلاو بہت مزیدار بنے گا تین سے چار منٹ بھوننے کے بعد براؤن پیاز ڈال دیں گے تھوڑا سا پیاز بچا لیں گے بعد میں ڈالیں گے اب مزید اسے تین منٹ تک فرائی کریں گے فلیم سلو کر کے ایک اپ دہی یا دو سو پچاس گرام اس میں ڈال دیں گے دہی کا پانی خوشک ہونے تک اسے فرائی کرنا ہے ون ٹیبر سپون نمک بھی ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں ون ٹیبر سپون نمک پہلے یخنی میں ڈالا تھا ون ٹیبر سپون ابھی ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون پسی لال مچ بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے اب اسے چار سے پانچ منٹ تک بھونیں گے دہی کا پانی خوشک ہونے تک اور آئیل نظر آنے تک اسے بھوننا ہے پلاو کے ساتھ بریانی کا ٹیسٹ لانے کے لیے اس میں تھری ٹیبر سپون بریانی مسالہ ڈال کر چار سے پانچ منٹ تک بھونیں گے اس طریقے سے بریانی پلاو بہت مزیدار بنتا ہے پانچ منٹ کے بعد پانچ ٹماٹر سلائس میں کٹ کر ڈال دیں گے اور تھوڑے سے بچا لیں گے بعد میں ڈال لیں گے دوبارہ اسے تین سے چار منٹ فلیم میڈیم سے ہائی کر کے بھونیں گے مٹن یا بیف پلاو بنانے کے لیے اسے جتنا زیادہ بھونیں گے ٹیسٹ اتنا زیادہ آئے گا بریانی پلاو بنانے کی یہ ریسپی بہت کم لوگ جانتے ہیں ایت پر آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت پسند آئے گی چار سے پانچ منٹ بوننے کے بعد آپ اس میں یخنی ڈال دیتے ہیں یخنی کو پہلے میں نے چھان لیا تھا اور جو اس میں مسالے تھے وہ نکال دیئے ہیں اس میں میں نے مزید ڈیڑھ گلاس پانی ایڈ کر کے اسے پانچ گلاس تک کر لیا ہے اس طرح سے چاول اگر چار گلاس ہیں تو آپ پانی پانچ گلاس تک ڈالیں چاول نرم نہیں ہوں گے کھلے کھلے بنیں گے اب اسے کور کر کے پانی بوائل آنے تک پکائیں گے پانی کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب نمک ٹیسٹ کر لیں اگر ضرورت ہو تو اور ڈال دیں تو یہ پرفیکٹ ہے اب اس میں چاول جو آدھا گھنٹہ پہلے بھگوئے تھے ڈال کر خلقے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے ہمیں اسے بلکل خلقے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ چاول نرم یا پھر ٹوٹ جاتے ہیں پانی اگر اسی طریقے سے پرفیکٹ ڈالیں گے اور چاولوں کو چمہ سے زیادہ نہیں ہلائیں گے تو یہ کبھی بھی نہ ٹوٹیں گے نہ نرم ہوں گے کھلے کھلے بنیں گے یہ ٹپ آپ نے یاد رکھنی ہے اب پانی خوشک ہونے تک اسے چمہ سے نہیں ہلائیں گے جب تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تو اسے ہلائیں گے پانی کافی ڈرائی ہو چکا ہے اب جو ٹوٹ ہم نے بچائے تھے وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا اسے ہلائیں گے دو سے تین منٹ کے بعد پانی کافی ڈرائی ہو چکا ہے تھوڑا سا ابھی باقی ہے جب اتنا تھوڑا پانی رہ جائے تو سپیچولا سے نیچے تک خلقے ہاتھوں سے خلا کر نیچے والے چاول اوپر کار دیں گے تاکہ چاول ایک جیسے گال جائیں اب اس کے اوپر پانچ سے چھے لمبی سبز مرچے مزید ڈال دیں گے چھے سے سات میں نے پہلے ڈالنی تھی اس طرح تیرہ سے چودہ سبز مرچے میں نے اس میں ڈال دی ہیں چاولوں کا پانی مزید ڈرائی ہو چکا ہے اب چاولوں کو ہلکا سا نیچے تک ہلائیں گے اور اوپر چمعی سے ایک جیسا کار لیں گے آدھا کپ دودھ اس میں میں نے ایک چھٹکی ییلو فوڈ کلر ڈال کر مکس کیا ہے اس طرح سے چاولوں پر اسے پھلا دیں گے فوڈ کلر آپشنل میں ہے آپ چاہیں تو اسے سکیپ کر سکتے ہیں صرف دودھ ہی ڈال دیں اور یہ تھوڑا سا براؤن پیاس جو بچایا تھا اسے اوپر اس طرح سے پھلا دیں گے تھوڑا سا پدینہ اور سبز دنیا بھی کار کر اوپر ڈال دیں گے ایک لیمن کا جوس اوپر ڈال دیں گے اب یہ لیڈ کا سراخ اسے آپ آٹے یا پھر کسی بھی چیز سے اس طرح سے بند کر لیں اور اسے کور کر کے نیچے توا رکھ دیں اور فلیم پہلے میڈیم سے خائی پانچ منٹ رکھیں اور پھر پندرہ میڈیم سے سلو کر دیں اس طرح سے بیس منٹ تک دام دیں گے بیس منٹ کے بعد لیڈ اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے چاول گال چکے ہیں اب فلیم آف کر دیں گے اور اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر کے ایسے ہی چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے بعد اسے ڈی شاؤڈ کریں گے تو یہ دیکھیں چاول کتنے کھلے کھلے خوشبو دار اور کلر فل بنے ہیں یہ بریانی پلاو کھانے میں بھی اتنا ہی مزے دار ہے بہت مزے دار خوشبو دار بریانی پلاو سرونگ کے لیے تیار ہے آپ یہ ریسپی اس عید پر ضرور ٹرائی کریں آپ کی پوری فیمری اسے بار بار بنانے کی فرمائش کرے گی ریسپی اگر پساند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کار دیجئے تھینکس فار واشنگ دا ویڈیو اللہ تعالی آپ کے رزق ایمان اور صحت میں برکت دیں آمین اللہ فیس